مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 23 جماعت الاخر 1445 حدری باعنوان حصول برکت کے اسباب خطیب فضیلت الشیخ حسین بن عبدالعزیز علی الشیخ ترجمہ و آواز نسیم سعید تیمی دنیا و آخرت دنوں جہانوں میں تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں رود و سلام اور برکتیں نازل ہو ان پر ان کی آل و اولاد پر اور ان کے جانتار ساتھیوں پر عبدالصلاة کے بعد مسلمانوں سب سے عظیم وسیعت یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے دقوا کو لازم پکڑے نیکی اور خیر کے کاموں سے چمٹے رہیں اور باری تعلیٰ کی اطاعت و کرمبرداری کرتے رہیں مسلمانوں دور حاضر کی شدید مصقفیات زندگی کے دباؤ اس کے نتنے تقاضے و مطالبات کے وقت بہت سے لوگ اس بات کا شکوا کرتے ہیں کہ برکت ختم ہو چکی ہے جبکہ دنیاوی زندگی کے ساتھ و سامان میں اس کا ہونا نہایت ضروری اور ناگزیر ہے تاکہ ان میں بڑھوتری ہو اضافہ ہو اور ان کے بہترین ثمرات ظاہر ہو کیونکہ جب کسی چیز سے برکت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بہترین فوائد و ثمرات اور حاصل ہونے والے منافعی بھی ختم ہو جاتے ہیں بلکہ جب کسی چیز سے برکت اٹھ جاتی ہے تو اس کی جگہ تھکاوت و پریشانی اور شکاوت و حرمہ نصیبی جگہ نے لیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قہد سالی یہ نہیں ہے کہ بارش نہ برسائی جائے بلکہ قہد سالی یہ ہے کہ بارش برسے اور خون برسے لیکن زمین کوئی چیز بھی نہ اگائے اس کو صحیح مسلم نے نوایت کیا ہے اس لیے کامیاب انسان ان اسباب و عوامل کو تلاش کرتا ہے جن سے اس کی زندگی میں خیر و برکت نازل ہو اور اس کے حصول کے لیے وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں تکو دو کرتا ہے تاکہ منفاق میں اضافہ ہو خیر و برکت کی بہتات ہو اور ایک خوشکوار اور بہترین زندگی نصیب ہو انسان کو جو عطا کیا جائے اس میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل سے ہر طرح کی بقراری بیچائنی اور متوقع خدشات پور ہو جائیں اور ان کو قلبی سکون و راحت خوشی و رضا مندی اور سعادت حاصل ہو خیر و برکت اور خوشی و مسررت کے حصول کے اسباب میں سب سے اہم سبب یہ ہے کہ عز و جلہ کی اطاعت اس کی شریعت کی پابندی اور اس کی قدود کی پازداری پر استقامت میں اختیار کی جائے اشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمِ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بجھ کر چلتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے اسی طرح برکت کے چھن جانے کے اسباب میں اہم سبب حرام کردہ چیزوں کا بگثرت تقاب کرنا اور گناہوں پر اسرار کرنا ہے اشاد باری تعالیٰ ہے یہ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا ہے اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا تاکہ وہ انہیں اس کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا ہے اور تاکہ وہ باز آ جائے مسلمانوں برکت ختم ہو جانے کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آج دنیا کے پاس زبردست انکانات و وسائل اور بے تحاشا مال و دولت ہونے کے بوجود وہ بڑے معاشی و اقتصادی مسائل اور مالی چیلنجز سے گزر رہی ہے اور شدید افراتِ ذر سخت مہنگائی اور قرضوں کے بودھ سے پریشان ہے اور ان ساری پریشانیوں کا سبب اکثر لوگوں کا اس ربانی منہج اور نظام سے دوری اختیار کا منا ہے جس کو ان کے لیے ان کے خالقوں کو مالک میں پسند کیا ہے اور اتارا ہے اور جس کو اس نے لوگوں کی دنیاوی و اخربی سعادتوں خوشی و نیک بختی کے لیے اور خوشی و مسرد کے لیے راستہ و ذریعہ قرار دیا ہے برکت ہن جانے کے اسباب میں سے سودی معاملات کا عام ہونا بھی ہے جن پر آج دنیا کی معیشت کھڑی ہے اور جن کی وجہ سے بہت سارے اقتصادی مسائل اور معاشر کی پریشانیاں پیدا ہو چکے ہیں فرمان باری تعالیٰ ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے مسلمانوں آج دنیا میں لیندین اور تجارت میں دھوکا وہ جال ساجی کے ایسے نتنے حربیں اور شکلیں آزمائی جا رہی ہیں جن کی کوئی حد و حساب نہیں ہے جس کی وجہ سے مختلف معنی خطرہ درپیش ہے اور معنی معاملات قصاد بازاری اور تباہی کا شکار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بائع و مشتری دونوں کے پاس بائے کو فسخ کرنے کے اختیار ہوتا ہے جب تک وہ دونوں جدہ نہ ہو جائیں اگر دونوں راست گوئی اور حقیقت بیانی سے کام لے تو ان کی تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے اور اگر وہ جھوک کا سانہ لیں اور حقیقت کو چھپائیں تو ان کی تجارت سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور برکت اٹھ جاتی ہے اس حدیث کو امام مسلم میں روایت کیا ہے اسلامی بھائیوں جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے سامانے تجارت کو فروب دینا بھی برکت کے ختم ہونے کے سباب میں سے اور اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اس کے ہم مانا ہے جیسے تجارتی اشتہارات جن کے ذریعے سامان کی جھوٹی خوبیاں اور اس کی اوصاف بیان کیا جاتے ہیں اور نبو کو دھوکا دیا جاتا ہے جیسا کہ آج سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ عام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جھوٹی قسم سے سامان کی ترویج ہوتی تو ہے لیکن اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے مسلمانوں عمومی و خصوصی برکات اٹھ جانے کی اسباب میں سے ایک نہایت ہی اہم سبب عوامی مال و جائدات پر لوگ مار اور دھوکہ و خیانت کے ذریعے قبضہ جمع لینا ہے جس کے تباہ کل اثرات صرف اس شخص پر ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے اور سماج پر مرتب ہوتے ہیں اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ مال سر سبز اور بڑا میٹھا ہے بس جس نے اسے دنی سخاوت کے ساتھ لیا اس کے لئے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور جس نے اسے دن کے لالچ کے ساتھ اور حرص و تمہ کے ساتھ لیا اس کے لئے اس میں برکت نہیں ڈالی جاتی ہے اور وہ اس شخص کی ماند ہوتا ہے جو کھاتا تو ہے لیکن سیر نہیں ہوتا اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے رویت کیا ہے اور جب یہ حالت اس شخص کی ہے جو حرص و حوص اور لالچ و تمہ کے ساتھ لوگوں کے عمومی اموال حاصل کرتا ہے تو اس شخص کا انجام کیا ہوگا جو حرام طریقے اور غیر شرعی طریقے سے مال بٹورتا اور حاصل کرتا ہے اسی طرح حرکت کے ختم ہونے اور معاشرے میں اقتصادی بخران قائدہ ہونے کے اسباب میں سے لوگوں کے مال کے ساتھ ہلوار کرنا بھی ہے مثالاً خریدے ہوئے سامان کے قیمت ادانہ کرنا عرض لے کر واپس نہ لوٹانا یا کسی حقدار کی عجرت و مزدوری ادانہ کرنا ہوگا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا جو کوئی لوگوں کا مال برز کے طور پر ادا کرنی کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دیتا ہے اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے نہازہ اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو منحجِ الٰہی اور صیرتِ نوبی کو اپنے لیندین رہن سہن بلکہ زندگی کے اپنے تمام معاملات میں لازم پکرو تم پر برمتوں کا نزول ہوگا خیر و بھلائی عام ہوگی اور مفید و نفع بخش ہوائی دو ثمرات کے دروازے کھل جائیں گے اللہ رب العالمین امی دکھو سنا اس میں برکتِ ناصر فرمائے تمام تعریفِ اللہ کے لیے ہیں اس کے احسانات پر اللہ ہی کا شکر ہے اس کی توفیق و امتنان پر اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودِ بلحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ رحمتِ نازل فرمہ آپ پر آپ کے اہل و آیال پر اور آپ کے ساتھیوں پر مسلمانوں اگر ہم امتِ اسلامیہ لا متعنائی برکات کے نزول اور پیدر پی خیرات کے حصول کے متمنی ہیں ہم سب پر لازم ہیں سچی توبہ کریں پوری سنجیدگی اور سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں جو فساد و بگاڑ پیدا ہو چکا ہے قرآنِ احقا منحجِ اسلام اور پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کے ذریعے اس کی اصلاح کریں ارشادِ بارِ تعالیٰ ہے تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی معیلوں تقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے وہ تم پر برستوی بارش کتارے گا اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باہات عطا کرے گا اور تمہارے یہ نہریں جاری کر دے گا اللہ کے بندوں مجولِ برکات کے اس باملے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل دور پڑھتے رہنا بھی ہے اے اللہ دہمتو سلامتی نازل فرمائے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل اور صحابے کرام پر اے اللہ تمام اصحابِ رسول سے راضی ہو جا اور تاہ خیامت احسان کے ساتھ ان کی پیر بھی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا اے اللہ تم مسلمانوں کو اپنے رضا کے حضور کی توفیق اتا فرمائے اور انہیں تقوی اور اطاعت کے کاموں پر لگا دے اے اللہ ہمارے اوپر بے درب برکات کا نزل فرمائے ہم جہاں کہیں بھی رہیں ہمیں مبارک و ببرکت بنا اے اللہ اے عزمت والی ذات مسلمانوں کے دین و دنیا میں برکت اتا فرمائے اے اللہ سہنونیوں اور ظالموں کی گرفت فرمائے اور مسلمانوں کی ہر جگہ مدد فرمائے اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لئے اپنی مدد نازل فرمائے اور انہیں قوة و قلبہ اتا فرمائے اے اللہ ان کی خصوصی حبادت فرمائے ان کی اور تمام مسلمانوں کی خصوصی بھائی اور ریاض فرمائے اے اللہ یا حیو یا قیون خادم حرمائے شریفین اور ان کے وضی آہد کو توفیق اتا فرمائے ان کے ذریعہ حق بول بھالا فرمائے اے کریم زاد اے اللہ مومن مرد و خواتین اے اللہ ہمیں بارش کی نعمت سے نواز اے اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو مقصرت کرنے والا ہے تو نعمتیں عطا کرنے والا ہے ہمیں ناؤمین اور مایوس نہ کر اے اللہ ایسی بارش قلقہ برش ہو مفید ہو اے اللہ رحمت سلامتی اور برلد نازل فرمائے اپنے بندے اور رسول محمد کر اور تمام تاریخات تمام جہانوں کے فالانحال اللہ رب العالمین کے لئے